لبنان میں حضب اللہ کے مخیہ حسن نصر اللہ کو سپردے خاک کرنے کے بعد ایران کے سروچ نیتا آیت اللہ علی خامینی نے تہران کی گرینڈ مسجد میں ایک لمبی تقریر کی اسرائیل حماس جنگ کے قریب ایک سال بیٹھنے کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب خامینی نے اتنی بڑی تقریر کی ہے اس تقریر میں ہجاروں کی بھیل کے سامنے آیت اللہ علی خامینی نے جو باتیں بولی ہے وہ دنیا کے لیے ایک بہت خطرناک چہتاؤنی ہے خامینی نے ایک لائن میں یہ ساف کر دیا ہے کہ چاہے جو ہو جائے وہ لبنان کے ساتھ ہیں اور ضرورت پڑھنے پر وہ اسرائیل کے خلاف اور بھی حملے کرنے کو تیار ہیں آیت اللہ علی خامینی نے جو کہا ہے اس سے لگتا ہے کہ اب یہ جنگ صرف اسرائیل بنام ایران لبنان یمن اور گاجہ پٹی کی نہیں رہے گی بلکہ جنگ اور بڑھے گی کیونکہ خامینی نے پورے عرب دیسوں کو ایک جھٹ ہونے کے لیے کہا ہے اور اللہ کا واسطہ دے کر کہا ہے کہ اب سبھی مسلم دیسوں کو ایک ساتھ لبنان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اگر مسلم دیس خامینی کی بات مانتے ہیں تو جنگ کا دائرہ اتنا بڑا ہوگا کہ پھر اسے روکنا ناممکن ہو جائے گا ساتھ اکدوبر دو جارتیس کو حماس نے اسرائیل پر جو حملہ کیا تھا اور جس کے بعد ہی یہ پورے جنگ کی شروعات ہوئی ہے اس حملے کو ایاطاللہ علی خامینی نے جائل ٹھہرایا ہے اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ حماس اور بھی حملے اسرائیل پر کرے تاکہ اسرائیل کو چوترفہ گھیرا جا سکے خامینی نے کہا ہے کہ اگر جرورت پڑے تو وہ اسرائیل پر پھر سے حملہ کریں گے اب یہ جرورت کا مطلب کیا ہے یہ بھی ایران ہی تیہ کرے گا یعنی کہ ایران جب چاہے گا اسرائیل پر پھر سے حملہ کرے گا ایاطاللہ علی خامینی کی پوری تقریر میں جس دیس کا بار بار جکر ہوا ہے وہ ہے لیبنان یعنی کہ ابھی تک میڈل اسٹ میں اسرائیل کی لڑائی کا جو سینٹر پوائنٹ فلسطین ہوا کرتا تھا وہ اب لیبنان بن گیا ہے اب جب دنیا کا بٹوارہ ہوگا تو فلسطین سمرتک اور اسرائیل سمرتک کے بیچ نہ ہو کر اسرائیل سمرتک اور لیبنان سمرتک کے بیچ میں ہوگا کل ملا کر کہیں تو ایاطاللہ علی خامینی نے اپنی تقریر کے جریعے ایران کا ارادہ صاف کر دیا ہے کہ اب ایران رکھنے والا نہیں ہے اور اپنی اس جنگ میں خامینی نے دنیا بھر کے مسلموں کو اللہ کے نام پر ایک ساتھ آنے کی جو وقالت کی ہے انہوں نے اس بات کی آسنگہ بڑھا دی ہے جس سے نکلنا بے حدی مسکل ہوگا از افغانستان تا یمن از ایران تا قذب و لبنان در همه کشورهای اسلامی و ملتهای اسلامی شریک بداند به اون ملت مظلوم وزیر ستن